جوڈیشل کسٹڈی لے کر وہیں سے وہیں بیل کر کر فرار ہو جانا چاہ رہے تھے پولیس کے ہاتھ نہیں آنا چاہ رہے تھے آدل اس دن تمہاری آنکھ میں آنسو تھا کہ راکھی تم نے اپنے زیور بیچ کر تمہارا لائف انشورنس نکال کر آپ روئے تھے اس دن آدل بھول کے سے گئے تم دنیا سے جھوٹ بول سکتے ہو اللہ سے نہیں دانیواد موڈی جی آپ جگ جگ جیو موڈی جی دیش کے ساری مہل آئے میں آپ کے چرنچھتی موڈی جی آج ہمیں چار دن کی ریمانڈ ملی ہے جونیشنل کسٹڑی جس کو کہتے ہیں اتیاز میں کہتے ہیں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پی سی نہیں ملی اور جے سی مل گئی وہ سب لوگ شوق تھے سارے وکیل سب لوگ شوق تھے کوڈ میں پی پی اے گوپی چند جی سے لے کر آدل کو آدل جو ہے جی سی لے کر جوڈیشنل کسٹڑی لے کر وہی سے وہی بیل کر کر فرار ہو جانا چاہ رہے تھے پولیس کے ہاتھ نہیں آنا چاہ رہے تھے پولیس کو انکویری نہیں کرنے دینا چاہ رہے تھے بٹ ہم لوگ دن رات کام دھندہ چھوڑ کر میں کام دھندہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر پولیس ٹیشن ایڈو ایڈوکیٹ جج ساہب کے سامنے جاکے ہم لوگ وہاں پہ لڑ رہے تھے کیس فائنلی ہمیں پولیس کا سٹڑی مل گئی اور ہم لوگ آج آتھا روڈ جیل سے آدل کو لے کر آ گئے پولیس کا سٹڑی میں ان کا میڈیکل کرنے لے کر گیا ہے اب ان کو ساری پوچھتاچ کی جائے گی میرے پیسے جو ڈیڑھ کروڑ ون کروڑ سکسٹی لیکس دوسرے دس لاکھ کا گھپلہ ہے جو اس پولیس ٹیشن میں نہیں بن سکتا وہ کئی اور پولیس ٹیشن میں بنے گا اور بھی بہت تین چار کیسے جو میں گئی نہیں ہوں میرے پاس سمجھ نہیں ہے وہ کرنے کے پہلی یہ کیس تو ختم ہو یہاں کا تو آج پولیس کا سٹڑی ملی ہے اب ساری انکوائریاں ہوگی تھوڑا سا سکون ملا ہے ہم لوگ لڑے ہیں وکٹری ہوئی ہے راکھی جی ان کے وکیل نے جب آج انٹر کر رہے تھے کوٹ میں اس کے پہلے میڈیا سے سب سے بڑی بات کی کہ ان کے طرف سے کچھ کالز آ رہے ہیں ان کی ماتا جو کالز آ رہے ہیں کافی کچھ بولا ہے ان کو نے کیا لگتا ہے کس طرف سے یہ کتنی سچا یہ ہے اس بات پہ آپ کو ان کے پہلی بات تو آدل کے وکیل میں دمی نہیں ہے وہ بہت ہی فمبل مارتے ہیں کوٹ میں ساری دھارائے جو وہ ہے وہاں پہ سیکشن تو وہ بھول جاتے ہیں ہمارے ایڈوکیٹ ان کو یاد دلاتے ہیں صرف میڈیا میں آکے ان کے پاس تو اور کچھ بولنے کو ہے ہی نہیں کیونکہ ہمارے ایڈوکیٹ مو توڑ جواب دیتے ہیں جسے فلموں میں آپ دیکھتے ہیں می لارڈ تاریخ تاریخ پہ تاریخ یہ ساری چیزیں ہمارے ایڈوکیٹ جو ہے اشوک سوروگی پھر فالگونی پھر ہمارے پی پی اے گوپی چنجی توڑ جواب ان کو دے رہے ہیں وہ سارے فمبل مار رہے ہیں جج صاحب کے سامنے بلکل بھی وہ ایک دم ڈرے ہوئے ہیں تو ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں بولنے کو اس لیے وہ میڈیا میڈیا نے گھیر لیا تو کچھ تو بولیں گے نا اس لیے وہ جھوٹے الزام ڈالے ہیں میں تو ان کے ماں باپ کو خود بات کرنا چاہتے ہیں ان کے ماں باپ تو فونی نہیں اٹھاتے ہیں میرا میں تو خود پوچھنا چاہتی ہوں ان کے پتا سے آدل کا ایک ویڈیو ہے جو کہہ رہے ہیں کہ میرے پتا کے پاس سارے کاغذات ہیں آتک بھائی جو ہے بینگلور میں ان کے پاس گاڑیاں ہیں میرے پیسوں کی لیوئی گاڑیاں یہاں وہاں رکھی ہیں یا تو آدل مجھے وہ گاڑیاں دے دیں میں بیچ کر اپنے پیسے لے لوں کوٹ مجھے کیا آرڈر دیتے ہیں اس کے پر ڈیپینڈ ہے کہ یہ پیسے کیسے دیں گے میرے اور میں پولیس سے رجنی سالو کے میڈم جو اوشیوارا پولیس شیشن میں ہے سینئر ہے اے سی پی ڈی سی پی جتنے بھی ہمارے ممبئی میں ڈی آئی جی جتنے بھی ہے سب پولیس والوں کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز آپ پولیس کسٹڈی ملی ہے تو ذرا وہ انکواری کیجئے کہ انہوں نے ون کروڑ سکسٹی لیکس کونسے اکاؤنٹوں میں ڈالے ہیں اور وہ کس کے اکاؤنٹس ہیں ان کا وہ منگائی یہ میل سے کس کس کو کتنے کتنے پیسے باٹے ہیں کیونکہ جنہوں نے انہوں پیسے ڈالے ہیں ان کو میں تو نہیں جانتی ہوں وہ آدل ہی جانتے ہیں تو آدل نے ہی وہ کارے خریدی ہے ساری کارے خریدی ہے کس کے اکاؤنٹوں میں پیسے ڈالے ہیں کیا انہوں نے پرائیویٹ اپنے اکاؤنٹوں میں پیسے ڈالے ہیں یا سچ مچ کارے خریدی ہیں یا پھر انہوں نے جن سے کارے خریدے ان کے اکاؤنٹوں میں ڈالے ہیں آپ نے ڈیڈی کے اکاؤنٹ میں ڈالے ہیں یا آتک بھائی کے اکانڈ میں ڈالے ہیں یا انیا اور لوگوں کے اکانڈ میں ڈالے ہیں میرے پیسے یا پتی چور کے اکانڈ میں ڈالے ہیں یا ان کی انیا گرل فرنڈوں کے اکانڈ میں ڈالے ہیں آدل میرے زیور جو میری ماں نے مجھے بنائے تھے میری شادی کے لیے میری زندگی کے لیے آدل اس دن تمہاری آنکھ میں آنسو تھا کہ راکھی تم نے اپنے زیور بیچ کر تمہارا لائف انشورنس نکال کر 75 لیکس وہ میرا لائف کا انشورنس اور 70 لاکھ 60-70 لاکھ میں میرے زیور بیچ کر میں نے آپ کے لیے بزنس میں ڈالے آپ روئے تھے اس دن آدل بھول کے سے گئے تم دنیا سے جھوٹ بول سکتے ہو اللہ سے نہیں تم نے کہا ایک سال میں میں پیسے دے دوں گا اس کے بدلے ایک سال کے اوپر ہو گیا آپ آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں پلیز مجھے تو نہیں پولیس کو تو جواب دو دیش کے جنتہ بھی جاننا چاہتی ہیں کہ ان پیسوں کا کیا کیا آپ نے مجھے وہ میرے پیسے چاہیے آدل میں اپنے حق کے لیے لڑ رہی ہوں وہ میرا حق ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ سے تلاق مانگ رہی ہوں نہیں مرتی مر جاؤں گی میں تلاق تو نہیں دوں گی آپ کو آپ مجھے پریشر کر رہے ہیں تلاق کا آپ مجھے ڈائیوز کا پریشر کر رہے ہیں کتنا بھی پریشر ہو میں آپ کی بیوی ہوں ساری لڑکیوں کو آپ یہ کہتے ہیں وہ میری بیوی نہیں ہے یہ زیروکس کاپی ہے وہ مولانا جھوٹا مولانا کوئی جھوٹے ہوتے ہیں کیا کبھی وہ اللہ کے بعد وہ ہی ہوتے ہیں سارے مولانا وہ ہی پویتر نکاح کراتے ہیں آپ ان کو جھوٹا کیسے ٹھہرا سکتے ہیں رجیسٹر میریج کیسے جھوٹا ٹھہرا سکتے ہیں وہ ریکارڈنگ ہے میرے پاس وہ پتی چور کی جو پتی چور لڑکی ہے نا جو سب کے پتی چوراتی ہے میرا بھی چورایا میرا بھی گھر توڑا وہ پتی چور جو ہے اس کا ٹائٹل میں نے دیا اس کا نام استعمال کرنے میں مجھے گھین آتی ہے اس لڑکی کا اس کو تو اور اور بھی لڑکے مل جاتے کمارے شادی شدہ کی زندگی میں آکے اسے میرا ہی پتی ملا کیونکہ میرے پتی کا نام میں نے اتنا بڑا کر دیا تھا گھر گھر میں اس کو لوگ لائک کرنے لگ گئے تھے آدل کو وہ ہم لوگ فلمیں بنا رہے تھے اس کے لئے ویڈیو بنایا تھا اس کی بھی دو چار فلمیں بننے والی تھی ہم کر رہے تھے اس کو ایسا لگا کہ آدل ایک اچھا ہاتھ ہے میں مار لوں اس نے بہت سارے لوگوں کے گھر میں ہاتھ مارے جو اس میں پلا کے پتی چور نے جو اس میں پلا کے بے ہوش کر دیا وہ آدمی لوگ نے مجھے کہا ہے ایک موہیج جی کر کے ہیں جو اس میں پلا کے پھر ان کے اشلیل ویڈیو بنا کے ان کی بیویوں سے بلیک میل کر کے دس کروڑ بس کروڑ تیس کروڑ کمائے ہیں پتی چور نے اسی سے فلیٹ لیے ہیں ایمپیریل ہیٹس میں اندور میں یہاں وہاں بی ایم ڈبلیو رونج روور بڑی گاڑیا لے کر گم رہے ہیں شرم آنی چاہیے آپ کو محنت سے کمائی ہیں کسی کے پتی کو مجھے ڈر لگ رہا ہے کیا آدل ان کے ساتھ پارٹی میں جاتا تھا کیا آدل کو بھی ایسی بلیک میل کیا ہے کیا آدل کے بھی ڈرنگ میں ایسا کچھ ملا کے پلا دیا ہے کیا آدل کے بھی ان کے ساتھ ایسے کچھ ویڈیو ہے تو اس لئے آدل اس کو سپورٹ کر رہے تھے مجھے چھوڑ رہے تھے مجھے بھی نہیں پتا ہے پتی چور جو کپڑے بھی بہت ساری چیزیں پہنچا رہی ہے ہاں دوسرے کے پتیوں کے بلیک میل کی ہوئے پیسے جو ہے میرے پتی پہ اڑا رہی ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ چھٹکے آئے گا اور مجھے شادی کرے گا میں دیکھتی ہوں آپ کیسے شادی کرتی ہو کیونکہ میں شادی شدہ ہوں اور آدل سے شادی کرنا اتنا آسان نہیں ہے آدل کتنا بھی کہے میں مسلمان ہوں میں چار چار شادیاں کروں گی نہ مسلم لو بھی اتنا اجازت نہیں دیتے ہاں آپ صرف نکاح کرتے تو آپ کو آپ مجھے تلاق دے سکتے تھے لیکن سلیٹ کرتی ہوں دھنیواد مودی جی آپ جگ جگ جیو مودی جی دیش کی ساری محلہ میں آپ کے چرنچ ہوتی ہوں مودی جی ساری محلہ مسلمان محلہ آپ کو سلام کرتی ہے کہ آپ نے وہ تین تلاق کا جو نکالا ہے کانون اس کے لئے ہم آپ کے شکر گزار ہے مجھے نہیں پتا کہ تین تلاق کا جو کانون مجھے بھی ایک دن لاغو پڑ جائے گا مجھے نہیں پتا تھا اگر میرے پتی نے ایسا میرے ساتھ کیا تو پھر سے وہ ایک کیس بنے گا تو بہتر ہے میرا پتی مجھے تلاق نہ دے میرا ریجسٹر میریج بھی ہے نہ کوڈ سے دے اور نہ تین تلاق میرے سامنے کبھی یوز بھی نہ کرے یہ شب دیشتی ہے لڑکی میں میں کہہ دینا چاہتی ہوں کہ تم بھول جاؤ میرے پتی سے شادی کرنے کے لئے راگی جی ایک آخری سوال ہوگا میرا جس طرح آپ نے کل دیکھا شہرلین اور آپ کی مجھتی ہوئی کئی کئی مہینوں پہلے آپ لوگوں کا کیس تھا اس میں بھی ایک کیس ہوا تھا آپ جیل میں گئے اب بھی بھی ایک کیس چل رہا جیل میں نہیں گئے پوچتاش کیا کون جیل میں گئے تھا آپ کو جیل سے پوچتاش کیلئے بلایا تھا پوچتاش کیلئے جیل سے پوچتاش کیلئے پوچتاش کیلئے بلایا تھا لوگوں کا کل آپ جس طرح دوستی ہوئی لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ ماف کر دیشترین کو اسی طرح آدل کو بھی ان فیوچر آپ ماف کرنے والے ہو شہرلین کا میرا اتنا بڑا کیس نہیں ہے شہرلین کا میرا شہرلین میری بہت پہلے سے فرینڈ تھی شہرلین دیکھیں میں دس دس کوٹ گھوم نہیں سکتی ہوں تو شہرلین آدل کو بھائی بنا کے ایک انٹرویو کر رہی تھی تو میں نے شہرلین کو بتایا شہرلین ہم پرانے دوست ہیں ان کے گھر پہ ان کے بنگلے پہ گئی ان کو کہا شہرلین ایک کام کرو پہلے میرے موبائل میں آپ سب دیکھ لو آدل نے کیا کیا ہے میرے ساتھ پھر آپ اپنا آدل کو سپورٹ کرو یا اس کو آپ decision اپنا لے سکتی ہو آپ ایک لڑکی ہو وہ شاک ہو گئے ان کے رانگٹے کڑے ہو گئے میں تو کہ اس کے آنکھ سے آنسو بھی گرے کہ راکی تمہارے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو ایک آم لڑکی کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا اس نے کیا کیا ہوگا جو دھارہ 376 کی بھی جو محسور سے لگی ہے ریپ کیس کی اور بھی انہیں لڑکیاں جو باہر نہیں آ رہی ہے میں آپ کو کہتی ہوں آج وعدہ کرتی یہ پتی چور بھی ایک دن آدل پہ کیس کرے گی آج وہ مٹا مٹا بول رہی ہے جیل میں کپڑے پتہ نہیں کیا 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 پہنچا رہی ہے وقی لوگ کو پیسے دے رہی ہے اس کو امید ہے کہ آدل اسے شادی کرے گا نہیں کرے گا آدل میرا پتی ہے ہاں میں اس کے خلاف کوٹ میں گئی ہوں بہت ساری چیزوں کے وجہ سے کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ انیائی کیا تھا اور میں ہمیشہ ان کی پتی رہوں آپ بھول جائیے تو شرلین ایک اچھی لڑکی ہے سماتھ سیوا کرنا چاہ رہی ہے definitely اور آج ہم دونوں دوست ہیں کسی سے مدد مانگنا مدد کی گوہار مانگنا کوئی بری بات نہیں تو شرلین کا میرا کیس چل رہا تھا اب ساری زندگی تو میں کیس کوٹ میں گھوم نہیں سکتی تو میں دھنیواد کرنا چاہوں گی واہد بھائی کا کہ کل کی پریس کانفرنس میں انہوں نے شرلین سے کہا کہ آپ دونوں دوست بن گئی ہیں تو اب کیس واپس لے لیچی تو شرلین نے بھی وعدہ کیا ہے کہ ہاں آٹھ مارچ کو آپ کو پتہ چل جائے تو میں شرلین کا واہد بھائی کا شکریہ دہ کرنا چاہتی ہوں میرا جو کیس آدل کے خلاف وہ بہت گمبیر کیسز ہے وہ گھرے لو کیسز ہے کیا باتے وہ کونسے ڈومیسٹک وائلنس مانی میٹر دوکہ داڑی چٹنگ کے پھر فور ٹوینٹی پھر ایکسٹر میریٹل افیرز شادی شدہ زندگی میں بیوی کو مارنا بیوی ہوتے ہوئے بھی ایکسٹر میریٹل افیرز کرنا بیوی کے ماں کے زیور جو اس کی مار رہی نہیں ہے بیوی کے پونجی ہے وہ اور دوسری لڑکیوں کو دے دینا میرے بہت سارے کیسز ہیں دو چار کیسز ابھی میں نے کیے نہیں ہے اس کے لئے میرے پاس وقت نہیں ہے پہلے اس سے نپٹ لوں بہت بہت شکریہ آپ سب کا شاید ان کی کسٹڑی ختم ہوگی اور شاید میسور پولیس واپس آکے ان کو لے کر جائے گی مجھے نہیں پتا ہے یہ مجھے ایسا لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ کرنا ٹکا کی میڈیا بھی نمبر ون ہوگی حالکہ میں کنڈا نہیں سمجھتی ہوں بٹ وہاں کی میڈیا بھی definitely اچھی ہوگی اور ویسے تو آپ لوگ تو ہوئی میں تو اگر میں وہاں پہ جاؤں گی تو آپ لوگ تو ہیں وہاں سے میں آپ لوگ کے ساتھ لائف کروں گے شکریہ شکریہ